اے جی اس وقت اپوزیشن جو ہے اتجاج کر رہی ہے مرسد مجہور ہیں ملک احمد بچر جو اپوزیشن لیڈر ہے سر آج اتجاج جب بڑا تاب کر رہے ہیں کل بھی کیا تھا حکومت مطالبات مان رہی ہیں جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانیں گی ہم اتجاج کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس ٹک ٹوکر حکومت کو اپنے کیفرے کردار تک پہنچا کے رہیں آپ بتائیں رانہ صاحب آپ کیا کہیں گے آج بھی ہے تجاج کر رہے ہیں کل بھی ہے تجاج کر رہے ہیں یہ انہوں نے آج کسان کا معشی قتل کر دی ہے اور زمیدار کا جو آج منسٹر فون نے جو قتل کی ہے اس کے خلاف تمام پنجاب کے اور پاکستان کے کسان کل سے سڑکوں پر ہوں گے اور تمہادہ مسکل اندر ہوگا رانہ صاحب یہ بتائیں کسانوں کے ساتھ مل کر کوئی کوئی دھنہ دنے کے پرین بھی ہے دیکھیں جی اب جگہ جگہ دھنے ہوں گے موٹر بے بند ہوگی تمام شہروں پر کب کسان بیٹھیں گے اور یہ جب تک دانہ دانہ خند اگر یہ دانہ دانہ گندم کا نہیں خریدتے تو ہم ان کو بتا دیں گے اس حکومت کو یہ جو میک اپ والی حکومت ہے اس کو پتا لگ جائے گا کہ کسان کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا حافظ بھائی یہ بتائیے گا کہ تقریبا پندرہ سے بیس جو کسان وہ یہاں سے پکڑے گئے ہیں گرفتار کیا انہیں کیا گئیں گے اس پر نہیں میرا بھائی پندرہ بیس نہیں پکڑے گئے یہاں سے تو پندرہ بیس سے نہیں وہ جی پیو چوک سے بھی پکڑے گئے ہیں سگیاں پول سے بھی پکڑے گئے ہیں چوک اتیم خانہ سے بھی پکڑے گئے ہیں گزارش یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کسانوں کی گندم اٹھاؤ کسانوں کی گندم اٹھانے کی بجائے کسان اٹھا لیا اصل میں ان کو ایک غلط عادت پڑ گیا ہے ابیوز آف پاور یہ پولیس گردی جو کرتے رہے ہیں یہ تاریخ گجر صاحب ہے اس دن اتجاج کی کال دی ان کا گھر توڑ دیا نہ ان میں عوام کے لیے کوئی حمدردی ہے نہ میمبرز کے لیے یہ جس طرح کی فصائی حکومت ہے اور یہ فصائیت کر یہی زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی گزارش یہ ہے کہ آج جس طرح منسٹر فوڈ نے جس بے شرمی سے اعلان کیا تھی ہم نہیں اٹھائیں گے کسان کی گندم نہ ہم نے اٹھانی ہے بات یہ ہے اگر یہ عوام کے ووٹ لے کے آئے ہوتے تو ان کو عوام کا احساس ہوتا مصدر کی اب آپ دھننے کی طرف جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ درنا پلس کریں گے فکر نہ کریں اور ہم آخری حد تک کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ عمران خان ہی تھا جس کو کسان کا بھی احساس تھا غریب کے بچے کا بھی احساس تھا اور بچوں کے بزرور کا بھی احساس تھا اور لوگوں کی صحت کا بھی خیال تھا اس نے صحت کاٹ دیئے اس وقت پورا پاکستان عمران خان کا منتظر ہے یہ ان کی ایسی نہوسک پڑی ہے ان کی حکومت کی آنے سے کوئی ایک نظام نہیں چل رہا کوئی ایک شعبہ زندگی چل رہا ہو سب کچھ تباہ حال ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا تھی آپ نے گفتگو سنی تمام اپوزیشن ارکان جو ہیں یہاں پر اتجاج کر رہے ہیں اور کسان کے ساتھ جو ہے زاری جگجیتی کر رہے ہیں